احترام دوستو جب آپ کے جسمانی خضائف کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی کے ظلموں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کبھی وفرہ آبار رکھا کرتے تھے کبھی لگمہ آبار رکھا کرتے تھے کبھی جمبہ آبار رکھا کرتے تھے آپ کبھی ظلم رکھتے تھے تو آپ کے ظلم کبھی مبارک ظلم مبارک کبھی کان کے نو تک گواہ رکھتی تھی جسے وفرہ کہتے ہیں اور اس سے آگے کبھی آپ لگمہ آبار رکھا کرتے تھے جسے کہتے ہیں وہ بات جو کانوں کی رنوے سے کھوڑے سے آگے ہوتی تھے اور آگے چل کر آپ جو بات کرتے تھے اس مالوں کو کہا جاتا ہے اس قسم کو کہا جاتا ہے جمعہ جو کے بعد آپ کے کتر کبھارت تک گواہ کرتے تھے اگر کسی کو اپنانا ہے تو انہی تینوں قسموں میں سے اپنانا چاہیے لیکن میرے مختلف دوستوں کسی کے ذکر بھی ایک بات آپ کو بیان کرتا چاہوں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ناقر رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضع اللہ کے نبی نے سنبر بال رکھا تو پورے بال رکھا اگر بال لکھا تو پورے بال لکھا دیئے آپ نے حلق کرائے یا آپ نے سنبر بال رکھا بال رکھے تو آپ نے تین کے سنبر بال رکھے اور بال رکھنے کے بعد بھی اگر آپ نے کنگی کی تو ہمیشہ آپ نے درمیان سے اپنی مام کو نکالا دیئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے مقادر ہو کر فرمایا کہ جب تم اپنے سروں میں کنگی کیا کرو تو دائیں طرف سے بائیں طرف بائیں سے دائیں طرف نہ کرو اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ کا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے باروں کے موجب کنگی کرتے ہیں اپنی ماغ نکالتے ہیں تو کبھی ادھر سے گھدر کرتے ہیں ادھر سے گھدر کرتے ہیں لیکن تمہارے محکوم کا طریقہ یہ ہے وحمد وصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے باروں کو دو حصوں میں تقسیل کرنا چاہو ماغ نکالنا چاہو تو درمیانی حصے میں ماغ نکالا کرو یہ اللہ کے نبی دوسرے تھا اور باروں رکھنے کی نصف کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پر باروں کی قسمیں ترہ ترہ کی نصف آگئی ہیں اللہ کے نبی نے حدیث میں نشان فرمایا قیامت کے قریب بازے لوگ ایسے ہوں گے ان کے سروں پر بال ایسے ہوں گے کہ وہ ایک طرف سے بالوں کو رکھیں گے دوسرے طرف بال نہیں ہوں گے بالوں کو حضر قسم سے رنگا جائے گا بالوں کو حضر قسم سے کتنا جائے گا آج ہم ہم ہنی نکاحوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بلکہ نوجوان جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی طاعت پہ جانا چاہیے تھا جن کی جوانی اللہ کے معمول کے مبارک طریقے میں گزرنا چاہیے تھا انہوں نے آج غیروں کے طریقوں کو اپنا کر انہوں نے اپنی سروں پر کس طرح کے بار رکھیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے پزع کرنے سے منع فرمایا مفسرین حدیث کی تشریح کرنے والوں نے فرمایا کہ حضر سے کیا مراد ہے اللہ کے نبی کیس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض سے دور وہ ہوں گے کہ اپنے سروں پر ایک طرف بال رکھے ہوں گے دوسری طرف بال نہیں ہوں گے کتنے ہم نے سے گئی والی دیں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی سوق سے ایسے بال کٹواتے ہیں جن بالوں کو کٹوانے سے اللہ کے نبی نے بلک پرویا جاتا ہے آج ہم اللہ کے نبی کی تعالیمات سے اللہ کے نبی کے طریقے سے پور ہو گئے اس لیے آج ہم حالات پر نہ ہوتے جا رہے ہیں آج مائشوں میں گھرے جا رہے ہیں آج مسلمان پستی اور زلت کی زلت کی بزار رہے ہیں اگر ہم نے اللہ کے نبی کو اپنا ایڈیل بنایا آپ کے لغنے کو ہم نے اپنا لغنہ بنایا تو بھی اللہ تعالی ہمیں بلندیوں پر پہنچائیں گے وہ بلندی آتا فرمائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی محبہ عبیدہ ہوئی ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے ایک دوسری کے درمیان میں بڑے محربان ہیں آج ہم لوگوں کے درمیان میں محربانی قتم ہو گئے حمدردی قتم ہو گئے ایک دوسرے کے سلسلے میں جو حمدردی ہونی چاہیے جو انسانیت ہونی چاہیے جو محبت ہونی چاہیے جو علفت ہونی چاہیے آج ہمارے درمیان بھی وہ نہیں رہی کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کے لمونے کو دوسروں کے لمونے کے ساتھ مشابہ بھی خیال کر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا آپ کو جو نبی بنا کر ہمیں عطا فرمایا اس نبی کے اندر بہترین عصبہ ہے قل اللہ نے فرمایا آپ کے نبی تمہارے لئے تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لئے ایڈیا ہے بہترین قبول تو میرے محبرم دوستوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین اطلاعز بیڑھانا ایک ایسے سانچے بیڑھانا کہ کچھ سانچے میں ڈھل کر آج تک کوئی دنیا میں روح ما دی ہوا اور نہ قیامت در آپ کی طرح حسن و جمال کا بہتر اس دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولادت جسمانی اطا فرمائیں ولادت روحانی اطا فرمائیں حق تو بارہا ولادت جسمانی کے بارے سن لیتے ہیں ولادت جسمانی کا جب موقع آتا ہے سن لیتے ہیں اس وقت سکت خوشی کا باہولہ ولادت جسمانی وہ یا کہ مارا ربیون اول یا علا انتلاف اقوال اس میں بھی محادثی کے مفتصرین کے مختلف اقوال ہیں کہ آپ کی ولادت بارہ ربیون اول کو ہوئی یا آٹھ ربیون اول کو ہوئی یا نو ربیون اول کو ہوئی لیکن راجعہ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن بارہ ربیون اول کو ہی لیکن وحی پر یہ بھی بات دیتی ہے کہ آپ کی وفات بارہ ربیون اول ہی کو ہی آپ کی ولادت امت مسلمان کے لیے مجھر کا موامل ضرور ہے لیکن خوشی کس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا معقوب اتا فرمایا ایک ایسا نمونہ ہمیں اتا فرمایا ایک ایسا ایڈیئر ہمیں اتا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جس کو ہم رہنوبہ بنا کر جس کے راستے پر چل کر جس کی زندگی کو اپنا کر ہم دارین کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں آخرت کی کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے آپ واللہ اللہ نے نمونہ بنا کر ہمیں آمیں بھیجا لیکن آپ کو اثر مقصد کیلئے جب دنیا میں بھیجا رہے تھے جو ولادت آپ کو جو عطا فرمائیں ولادت روحانی وہ آپ کو چالیس سال بار کہتا ہوئی جس کو نموت سے تعبیر کر دیں اللہ کے نبی بچپن میں محمد بن عبداللہ بن کر ہمارے درمیان میں زرود ہوا لیکن چالیس سال بار محمد رسول اللہ بن کر آپ کا دنیا کے درشدور ہوا آپ کا جلد ولادت جسمانی کے تذکیرے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کے درمیان میں صرف کشی کے لہر توڑتی ہے لیکن جب آپ کی ولادت روحانی کا تذکیرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت میں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آئین ہوتی ہے کیا ذمہ داری آئین ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنمیہ کے اندر بھیجا کس وجہ سے بھیجا کہ آپ نے اپنی امت کو نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز پڑھو تو اللہ کا نبی کی طریقہ پہ پڑھ دے اللہ کا نبی کا فدو کرمایا کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں روزہ رکھو تو اس طرح سے جس طرح اللہ کی نبی نے روزہ رکھ کر بتایا حج کرو تو جس طرح اللہ کی نبی نے حج کر بتایا اس طرح سے حج کرو اور جہاد کرو واللہ کی نبی نے جس طرح کر بتایا اس طرح سے جہاد کرو آپ کے اپنی معاشرہ کی زندگی میں سیاسی زندگی میں اجنوازی زندگی میں ہوئی آگے چالیس سال بار اللہ کے نبی ہمارے لیے ہویا ایک نمونے ایک عمل کا نمونہ ظاہر ہوئی ہے اس وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر ہمارے درمیان میں کوئی سکتا ہے تو میرے محکرم دوستو اللہ کے نبی جہاں جمال کے طور پر دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کے طور پر چالیس سال بار آپ کو دنیا کے اندر نبوت دے کر آپ کو نبیت نبوت کے مقام پر خائز فرما کر ہم لوگوں کے لیے ایک بہتری نمونہ اور ایک بہتری ایڈیل بنا کر بھی جائیں آپ کی صیرت کو غیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کی صیرت کو اپنی صیرت بنا لیں آپ کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی کا وہ عمل بنا لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی محمد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عدد اس پر رسول بھرا ہوا ہے لیکن جب منہیں دیکھا جاتا ہے تو بھی وہ اس محبت سے آلی ہوتی ہے محبت کا دعویٰ کرنا الگ ہے محبت کو ہم بنانا الگ ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یہ دعویٰ کر دیا اور وہ اس وقت کو ظاہر کر دیا کہ میں اس ملک کا رہنے والا شہری ہوں اور اسی ملک میں میں پیدا ہوا ہوں اور اس نے اپنے پورے سارے سبوت لاکر جمع کر دیئے لیکن جب معنون کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اس ملک کا کوئی قانون پر وہ فالو نہیں کرتا اس کو نہیں اپناتا تو بھی اس کو اس ملک کا شہری کہاں نہیں جاستے اسی طرح جو منہ یہ دعویٰ کریں کہ میں اللہ کے رسول کا عاشم ہوں محبت رسول میرے دل میں بھری ہوئی ہے تو اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنایں اس محبت کا اظہار اپنی زندگی سے تاہید کریں اپنے چہرے کو نبی کا چہرہ بنایں اپنے لباس کو نبی کا لباس بنایں کنینے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے افتی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی کئی سنتوں کو ختم کر دی سنتوں سے دور ہو گئے اپنے بچوں کو اپنے ہرگاتوں سے سنتوں سے دور رکھ لیے اللہ کے نبی کو اول سی چیزیں پسند دی وہ چیزوں کو ابتھیار کرنا یس کی رکھے آپ کی زندگی کیسی تھی آپ نے کیسے زندگی گزاری زندگی کو گزارنا زندگی کو اپنانا یہ حصر صیرت ہے صیرت کو سننا کا معنی نہیں ہے بلکہ صیرت کو سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا اقلاق احصہ بنانا یہ حصر صیرت کو ادا کرنا صیرت کو سن کر اس کا حق ادا کرنا اسے کا حضر ہے اللہ کے نبی کو عورتوں کے سلسلے کا سب سے زیادہ عورت باعیا ہونا پسند تھا عورت کا باپرگا ہونا پسند تھا اتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گھروں کی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو بغیر پردے کے ماہر بھیج دیتے ہیں جن کے سور پر کوئی تو پڑھتا دیکھا بادمت کو زہرہ رضی اللہ عنہ جن کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا جن کی زندگی پردے میں حتم ہوگی اللہ کے نفی کی لفتے جگر تھی آپ کی سب سے زیادہ چہدی بیٹی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے خود فرمایا کہ آج کا تجھے کسی غیر ملکی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑھتی آنے کہ جب ان کا اتقال ہوا تو ان کی یہ وسیعت تھی کہ جب میرا اتقال ہو جائے جب میرا جنازہ اٹھانے کا وقت آئے تو میری قائش یہ ہے میری طمعہ یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھائے جائے کیوں؟ اس لیے کہ رات کی تاریخی میں آج تک میری زندگی میں کسی غیر ملک نے میرے اوپر نگاہ نہیں ڈالی ہے میری یہ قائش ہے کہ جب میرا جنازہ جائے تب بھی میرے اوپر کسی غیر ملک کی نگاہ نہ جب جا کر اللہ تعالی نے انہیں وہ مقامت کا فرمایا کہ سبید و زہران جنن کی حروم کی سردار کا مقامات کو بلا رہے اس لیے میرے مخترم دوستوں سیرت سننہ یہ الگ ہے سیرت سننے کے بعد سیرت کو اپنی زندگی کا لافع احسا بنانا یہ اصل سیرت کا حق ندا کمنا ہے بس اللہ تعالی سے دعا کی دیئے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی باتوں پر احسا بنانا یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس بچوں کے دہت جو اسکول چل رہا ہے آدی پبلی اسکول اس کے اندر چار سال سے لے کر جو بچے ہیں وہ کی دابلے شروع ہو چکے ہیں آپ حضرات سے مزارش ہے کہ اپنے بچوں کا وہاں دابلہ کروانے 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 کروں اسی طرح سے ہر جبعہ اعلان ہو رہا ہے کہ بڑی لڑکیوں کے لیے بڑی مستورات کے لیے الحمدللہ ان کی تعالیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پڑھانے والے بھی مستورات ہی ہیں اس لیے آپ لوگوں سے مزاری سے کہ اپنی مستورات کو اپنی بڑی لڑکیوں کو اپنی جو بھی لڑکیاں یا دس یا بارہ سال لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی بہتری انتظام ہے پڑھ دیتے سال مودی سے پوری اعتماد کے ساتھ وہ کو تعالیم دی جائے گی آپ لوگ کوشش کریں فکر کریں اپنی ماں بہنوں کو اپنی لڑکیوں کو دینی تعالیم سے آراستہ کرائیں انہیں بتائیں اللہ کے نبی کے گھران کی زندہ کی کیا ہے سعابیات کی زندہ کی کیا ہے آخرت کیا ہے دنیا کیا ہے دیکھئے اسکول بڑی سے بڑا قالد بڑی سے بڑا یورسٹی دنیا کی ساری تعالیم آپ کو دے گا انجینئر بنائے گا ڈاکٹر بنائے گا دنیا کے ہر چیز آپ کو دے گا لیکن کوئی اسکول کوئی بڑی سے بڑی کی زندہ کی بڑے سے بڑا قالد کسی بچے کو آہرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کوئی اسکول نہیں بتاتا یہ بتاتے ہیں تو صرف مقاطب بتاتے ہیں جنی تعالیم جہاں دی جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنی بچے لوگ کو سب کو دینی تعالیم سے آراستہ کریں اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے یہ ایک صحابہ نے یہ پوچھا کہ بہت سارے لوگ مسئل کرتے ہیں تو کئی لوگ برہنہ آرد میں مسئل کرتے ہیں پوری طرح سے نگے ہو کر مسئل کرتے ہیں تو کیا اس طرح سے مسئل کرنا درست ہے ہاں اگر ایسی جگہ پر مسئل کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر کسی کی نکاح نہیں پڑتا بس وہ ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ ایسی صورت میں مسئل کر سکتے ہیں کچھ جائج کے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر بھی حیاء ہوئی جائے سطر چھپا کر مصر کرنا چاہیے اگر اسی حالت میں مصر کر لیے اسی مصر سے آ کر نماز پڑھ لیے مصر نہیں کیے تو کیا ہم کی نماز ہو جائے گی ہاں اسی مصر سے جو شکت آ کر نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی بشن دیکھیں دربیان میں مصر نہ تکا ہو مصر اگر تکل گیا تو بھر تمہارا مصر اگر تکل گیا تو بھر تمہارا مصر اگر تکل گیا مصر اگر تکل گیا مصر اگر تکل گیا